کلاسیفیکیشن ایمز اینڈ پرینسیپل موجود ہوتے ہیں لیول کے حساب سے تو اسی طریقے سے جانداروں کی بھی کلاسیں بنائی گئی ہیں جو چھوٹے سمپل جاندار ہیں ان کو چھوٹی کلاسیں دی گئی ہیں جو سب سے بڑے آرگنیزم ہیں ان کو ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا ہے تو جانداروں کی بھی جو ہے وہ کلاسیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جو بائیولوجیسٹ ہیں جو ورک کرتے ہیں تو انہوں نے جو فائنڈنگز کی ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ جانداروں کی بہت مختلف اقسام ایسے جاندار جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں انہوں نے ان کو کلکٹ گیا ہویا ہے جو زمین کے اوپر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تقریباً 1.5 ملین ٹائپ آف آنیملز تقریباً پندرہ لاکھ اقسام ہیں آنیملز کی جو زمین کے اوپر پائے جاتی ہیں اور پانچ لاکھ جو اقسام ہیں وہ پودوں کی جو ہیں وہ پائے جاتی ہیں اور نون ٹو بائیولوجیسٹ جو ابھی تک بائیولوجیسٹ جن کو فائنڈ کیا ہوئے وہ زمین پر پائے جاتی ہیں یہ بہت کم مقدار ہے ابھی جانوروں کی بہت کم مقدار ہے جن کو بائیولوجیسٹ نے ابھی ڈسکور کیا ہے یا تلاش کیا ہے فائنڈ کیا ہے سٹیڈی کیا ہے یہ ابھی بہت کم ہے ابھی بہت زیادہ پیشیز جاندارہ کی ابھی انڈسکورڈ جو ہیں وہ موجود ہیں تو یہ جو رینج ان کمپلیکسٹی فرام سمال انڈ سمپل بیکٹیریا ٹو لارج انڈ کمپلیکس ہیومنز تو یہ جو پچیدگی ہے جو جاندار ایک دوسری سے ڈسسیمیلر ہیں وہ سمپل ہیں جیسے کہ ہمارے پاس بیکٹیریا ہے یہ سنگل سیل ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی آئے گی آپ آگے نیکسٹ ہمارے جو چپٹرز ہیں فور ہے اس میں کچھ ڈیٹیلز کی موجود ہے اور سمپل بیکٹیریا سے کمپلیکس ہیومن بینکس تو ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ ہیومن بینکس یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہیں ہم لوگ ہم لوگ ٹریلینز آف سیل سے مل کر بنے ہوئے اور ہمارا ہر سیل کا جو فنکشنز ہیں وہ ایک دوسری سے مختلف ہیں جیسے آئیز کے اندر سیل ہیں تو ان کا کام وغیرہ کچھ اور ہے کچھ جاندار جو ہیں وہ سمندر کے اندر رہتے ہیں کچھ جو ہیں وہ زمین کے اندر رہتے ہیں کچھ پیدل چلتے ہیں کچھ ہوا کے اندر اڑتے ہیں اور بہت سارے ایسے جاندار ہیں نہ وہ اڑ سکتے ہیں بلکہ وہ سسائل ہیں جیسے ہمارے پاس اگر سمندر کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس الگ ہیں بہت ساری اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں وہ مایکروسکوپک آرگنیزم ہوتے ہیں جو سسائل ہیں اٹیش ہو کر جو ہیں وہ رہتے ہیں ہمارے یہ بھی جو ہیں وہ سٹیشنی جاندار میں آتے ہیں تو ایچ ہیز ایس آن لائف تو ہر جاندار جو ہے وہ اپنے طریقے سے زندگی گزارتا ہے وہ کون سے طریقے ہیں جو اپنے طریقے سے گزارتے ہیں ہر کسی کا فوڈ لینے کا طریقہ کار مختلف ہے جیسے ہمارا فوڈ لینے کا طریقہ ہم ہائٹرو ٹروس میں آتے ہیں پودوں کا اور ہے تو یہ سارے اسی طریقے سے محول میں جو چینجز آتی ہیں جیسے سردیوں کے اندر ہمارے اندر چینجز آتی ہیں ہمارے اندر سویٹنگ نہیں ہوتی اسی طریقے سے جو پودیں ہیں ان کے اندر بھی سیزن کے لحاظ سے جو ہیں وہ چینجز آتی ہیں وہ اپنے آپ کو محول سے بچانے کے لئے جو ہے وہ تبدیلیاں لے کے آتی ہیں اور یہ ہر جاندار کے اندر جو ہے وہ محول کے حساب سے چینجز آنا جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں اور ہر جاندار جو ہے وہ ایسی جگہ کو تلاش کرتا ہے جہاں پر وہ اس کے لئے رہنا اس کی ضروریات زندگی کی ساری چیزیں موجود ہوں اور اس کی اگلی نسل جو ہے وہ وہاں پر بڑھ سکے ایسی جگہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے جس کو اس کی حیبیٹیٹ کہتے ہیں اور پھر ہر جاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اگلی نسل کو آگے بڑھائیں جب بہت زیادہ ڈائیورس ہوں گے ڈائیورس کے مطلب بہت زیادہ ورائٹی جانداروں کی موجود ہوگی تو ہر جاندار کی خصوصیات کو یاد کرنا لکھنا پڑھنا اس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے تو اس مشکل کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ جانداروں کو بائلوجس نے گروپس کے اندر اور سب گروپس کے اندر جو ہے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو بائلوجیکل کلاسیفیکیشن یہ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ بائلوجیکل کلاسیفیکیشن وہ طریقہ کہا رہا ہے جس میں جو بائلوجس ہوتے ہیں تقسیم کرتے ہیں جانداروں کو گروپس اور سب گروپس کے اندر مطلب کہ گروپس بڑے ہوتے ہیں اور سب گروپس جو ہیں وہ سے چھوٹے جاندار جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تقسیم کرتے ہیں